موسیقی بڑی قیامت کا دن گزر رہا ہے جیسے جیسے دن تھر رہا ہے جیسے جیسے زینب کا بھرکہ تھا دور دن آج سے امیر قریب اپنے مہمان کو رخشت کرنے کے لئے فرزم نے زہرہ کو خدا حافظ کہنے کے لئے کیونکہ وہ جو محرم کے چاند کے ساتھ امام بارگاہوں میں تمہارا مہمان بنا تھا بھرکہ پیاسا امام آج کے بلا میں رہنوں کو جنگلوں میں چھوکے آج کے دن میری بنت جلیاں میں جلنا دو تھاڑے مار کرونا آج کے دن تمہیں سڑک میں جو بندہ دیکھیں اسے پتہ چل جائے کہ اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے دنیا کو دنیا کو نہیں معلوم کہ کیا قیامت خزری ہے دس کھنڈے میں زہرہ کے گھر سے بہت تر جناد آج کے دن آج کے دن آج کے دن آج کے دن میرا پانچوہ امام فرماتا ہے میرے غریب بابا حسین کو للا للا کے زفاں کیا گیا کبھی اکبر کی لاش میں لویا کبھی قاسم کی لاش میں لویا کبھی آلو محمد کی لاش میں لویا پانی پی کے غریب کو رونے والوں اللہ فاکے والوں کے فاکے قبول کرے گھرمی ہو تو بیاس لگتی ہے کوئی زیادہ چلے پھرے تو بیاس لگتی ہے کوئی زیادہ روئے تو بیاس لگتی ہے کسی کو شکھ لگ جائے تو بیاس لگتی ہے سڑک پہ اجنبی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو بندے غیر ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون ہے آغازہ دیئے بیاس کر گئی ہے جلدی کلو پانی لے کر آؤ سر سے لے کے پاہ در زخمی تھا زہراک اللہ بہنے رو رو کے حسین کے زخموں کو دیکھتی تھی غریب کے زخموں کو دیکھتی تھی کسی گھر میں کوئی بھی ہوش ہو جائے ہوش ملانے کے لیے پانی پھیکنا پڑتا ہے عباس کی لاش میں میرا مالا بھی ہوش ہوا زینب طلب کے دیکھتی تھی جزا کے دیئے کیا کرے گی رو کے زینب کہتی ہے پانی جو نہ ملے گا زہراک جای کو آسو چھناک کے ہوش ملاؤگی پاہ پانی جو نہ ملے گا زہراک جای کو آسو چھناک کے ہوش ملاؤگی پاہ پانی جو نہ ملے گا کو کائنات میں جدنے بھی نبی ہے ان سب کو ہمارا سلام لیکن مشکل وقت میں انہوں نے اللہ سے کہا مالک بس خدا یا بس کر اس کی آگے میں انتہار نہیں دے سکتی ابراہیم نمرود صلی اللہ علیہ وسلم سنیشیہ مسلمان تازیہ اٹھاک ہے تازیہ بہتن خون امام خشین علیہ السلام نے اپنی قبری حرز اس وقت ارشاد فرمایا تھا جس وقت امیر تیمور برحادت کے علاقے قبر خشین پر گیا اس سے پہلے وہ خشین کو نہیں مانتا تھا اس کی حقین نہیں تھے وزیر گئے تھے کربلا سے عراق کی زمین سے علاق کے لئے خاص بودے لینے تھی وہ بودے صرف عراق میں پیدا تھے وہ چلے گئے تیر مہینے گزر گئے کوئی اطلاع کا اس نے نظومیوں سے حشاب نہیں ہوا ہے کہ میرا وزیر کہا گیا چار اس کے نظومی تھے کیونکہ شہادت عظمہ کا وقت ہے اس واقعے پر پڑھنے کا وقت نہیں تفصیل کے ساتھ اکل مند کے لئے اشارہ کافی ہے چار نظومی تھے امیر تیمور کے پاس اس کے لئے انہیں ایک الہدہ مکان بنایا ہوتا ہے ہر کونے میں ایک نظومی بیشتا تھا اور فار نکال کے اسے جواب دیتا تھا جانکہ میں جاؤں یا نہ جاؤں اسے فاسدوں کہ نہ دوں اس ملک میں حملہ کروں یا نہ کروں یہ جواب اسے نظومی لیتے تھے انہیں نظومیوں کی وجہ سے بکریاں جلاتا ہوں بیر تیمور بادشاہ ہندوستان ملاتا مغلو کا جانکہ اس نے چاروں نظومیوں سے سوال کیا کہ میرا وزیر کہاں وہ چار کونوں میں بیٹھے انہوں نے متفق کا جواب دیا کہ وہ مر گئے اس نے افسوس کیا مہینہ گزر گیا ایک مہینے کے بعد وہ مرزیر زندہ آ گئے اس نے نظومیوں کے قتل کرنے کا حکم دے قتل کرنے انہوں نے غلط جواب دیا یہ مجھے آئندہ بھی مر گئے نظومی گردن جھکاں کے کھڑے سے جلات تلوار لے کے کھڑا تھا ایک نظومی بورڈ پڑا اب وہ سالے اور اس نے کہا بادشاہ تو نے مارنا ہے ہم نے مرنا ہے آخری خواہش پوری کا ہماری وجہ سے تُو طاقت میں بیٹھے ہیں ہماری وجہ سے تُو جنگے جیتے ہیں پہلی اور آخری غلطی ہے موت کا خوف نہیں ایک کا جواب ہوتا تو ہم غلط ہیں جواب چاروں کا یہی تھا کہ مر گیا ایک دفعہ وزیر سے ملا وزیر سامنے آ گیا وزیر سے نظومی نے گفتگو گئی نظومی نے تا ایک سوال کا جواب دی آج سے ایک مہینہ پہلے جمعیرات کو تُو کہاں تھا مغرب کی نماز کے بعد جمعیرات کا دل تھا جب ہم نے حساب کیا مغرب ہو چکی تھی تُو کہاں تھا نظومی کے سوال پر وزیر نے تھوڑا سا سوچا اور پھر کہا ہاں میں قبرِ حسین پرتا نظومی نے کہا بادشاہ ہمیں چھوڑ دیں ہمارا جواب غلط نہیں تھا زادشاہ کہہ رہا تھا کہ وزیر بحشت میں ہے اور ہماری عاقل کہہ رہی تھی کہ بحشت مرنے کے بعد ملتی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ زمین پر بھی ایک شہنشاہ ہے جس کی قادر کو اللہ میں بحشت بدیا ہے ہمیں امیر تیمور کے دل میں خشین کی محبت بیدا ہوئی امام اللہ کی حدیث ہے خدا آدم کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قبرِ حسین کی زیارت کا شوق دان دیتا امیر تیمور چلا شوق پر کوئی خانچ نہیں ہوتا صرف شوق کو حسین کی قبر پر جانے کھا خدا کی دوستی کی علامت ہے ہر سال امیر تیمور اپنا لشکر لے کر قبرِ حسین پر جانے دیا بوڑھا ہو گیا مزدوروں نے اٹھایا موکروں نے اٹھایا قبرِ حسین پر لے کے گئے اس کو قبرِ حسین پر گنا دیا حسین کی قبر کو چوم دیا قبرِ حسین سے آبا دیتا ہے اگلے سال نہ آتا کہا میں نہ آیا کو مر جاؤں گو غریب خیابا دیتا ہے تو میری قبر کی علامت لکڑی سے تازیہ بنانا میں تیرے پاس چلا ہوں تازیہ نے آتا حسین پر جس نے لکڑی سمجھی و تباہ ہوا جس نے لکڑی سمجھی و برباد ہوا جس نے غریب کی قبر سمجھ کے چھووا مسلمانوں تم رسول کی جھوٹی کی نکر بلا کر سینے سے لکا کے لے بھی تھے تمہیں جھوٹی کی شبیل سمجھ میں آگئی رسول کے بیٹے کی قبر کی شبیل سمجھ میں نہیں آگئی کائنات کے لئے لکڑی ہوگی تیری ساری کائنات ہے جو کربلا نہیں جا سکتا اس جنی کو چھوئے علیؑ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو جتنے خلوص سے چھوئے گا تجھے کربلا میں حشین کی قبر چھو لے کے سواب کے بنابن سواب ملے گا تیرا آستان جو نہ مل سکا تیرے راہ گزر پہ جبی سہی ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہی شہی کہ اس قریب کی قابل کا تازیہ جس کی لاش دھوم میں پڑی رہی جس کی بہنوں کے ہاتھوں میں رسیہ پانی گئی جس کی بہنوں کے کہتی تھی بھائی حسین بہن کتنی مجبور کیا نہ ہو تب تک لاش نہیں اٹھتی جب تک لاش نفت نہ ہو جائے زینب کے نو بھائیوں کی لاش کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بکھری پڑی تھی بہنوں کو ایسی مجبوری بنی کسی نے رونے بھی نہ دی جو جب کر کے چلی گئی زینب اس کی حسرت بن گئی حسین کو رونا ہو قیامت تک جب تک زندہ رکھیں گے غریب کو روتے ہیں حسین کی ماں کی قسم جنت کے لیے نہیں روتے ہیں علی نے کہا تا خدایا میں تجھے سجدہ جنت کے لالت میں کرتا ہوں نہ دوزر کے خوف سے دس محرم دوا رہنا ہم فاطمہ کے بچے کو نہ جنت کے لالت میں روتے ہیں میں دوزر کے خوف سے حسین مجلوب ہی اتنا ہے شیعہ سننے کی تو قید ہی کوئی جن بندے میں انسانیت موجود ہو اسے پتہ چاہ جائے گا حسین خطرہ غریب ہے آسواندہ حسین سے بڑا گہرہ رشت ہے دو فکریں پڑھتا ہوں شہادت و عزمہ کے لیکن پہلے ایک فکرہ کہتا ہوں خدا غریق رحمت کریں میرے استاد اللہ ماں اتفاد حضراتی آر اللہ مقاموں کہ میں فرما دے تھے کائنات میں کسی ذاکر کی جنت لیں کہ حسین کی شہادت بار سکھیں پوری دنیا میں انڈی بھٹیاں والوں ایک ہی ذاکر ہے جو حسین کی شہادت پر سکتا ہے پردے میں بیٹھ کر خون رونے والا ہے جس کی زنجیر مارتے ہوئے سخون کی دعا کرنا فاجب ہے جب ہاتھ میں زنجیر آ جائے تو پہلی دعا مالو خدا یا حسین نے خون کا بدلہ لینے والے کا سخون چلدی فرما تمہیں پتا ہے حسین کی قابر میں جو پرچمہ اس کا نام کیا ہے سرخ ہے جو چلد بیٹھے ہو ٹی وی میں بھی دیکھو جو سرخ ہے لائل آنگے کبھی سوچے تمہارے گھروں پر کالے علم شبین کی قابر میں سرخ کرو ہے میں اس نہیں حسین کی قابر سمت کی ہاتھ رکھتا ہوں جس مقتول کے خون کا بدلہ ابھی نہ لیا گیا ہو اس کے برچم کے نام سرخ ہوتا ہے کائنات کا وہ غریب ہے حسین جس کے خون کا بدلہ لینے والا پردے میں بیٹھ کے بارہ سو شامس خون دو رہا ہے میں امام زمانہ کو دعوت دے رہا ہوں لیکن خیروں کی طرح حسین کی شہادت رسول اللہ چھپ کر کے جنازے میں وہ ہوتا ہے جو لگتا کچھ نہ ہو جس کا کوئی زناسہ بھی تعلق ہو وہ جنازے میں چلتا بھی ہے جنازے میں روتا بھی ہے علی اسگر کے خون شہر آخری نباز کے لیے حسین نے وضو کیا خون چہرے میں بھی ملا علی اسگر کے خون شہر شکیر نے آخری نباز کے لیے وضو کیا وضو کر کے خیمے کے باہراتے کھڑا ہوں یا زینبو و یا امہ کنسون زینب میرا آخری سلام کنسون میرا آخری سلام رکیہ میرا آخری سلام سقینہ میرا آخری سلام میری امہ کی کنیز فضہ میرا آخری سلام میں نے کنیز کی تقریر پڑھی جی کتاب میں اس نے یہ فکریں کہے تھے لاحر کے اندر عیوب خان کی صدارت تھی عزرہ سنزیدی صاحب سے سیکرٹی تھے جو میں حسین مولد کے دعوہ تھا اور اس کے اندر ایک عیسائی آیا تھا انگریز اور اس نے دو فکریں کہے تھے ان دو فکروں کے بعد وہ محفل ختم ہو گئی تھی حسین سہروردی صحیر آزم تھا وہ اتنا رویا کہ اس نے کہا کہ مجھ میں اب تقریر کرنے کی حرمت نہیں ہے اور اس نے پہلا فکرہ کہا کہ اوہ اس چطہ ہجری کے بیغیرت مسلمان تو اتنا بیشی تھا تو انہیں اتنے چھوٹے بچے کو تھیر مار دیا جسے ابھی بتا بھی نہیں تھا کہ تھیر تھا کے رویا کرتے ہیں یا مسکر آیا کرتے ہیں ہائے کر کے لوہ حسین کو ہائے کر کے لوہ آج شرم کر کے رونے کا دن نہیں ہے آج موں پہ کپڑے راکے رونے کا دن نہیں ہے آج ایک دوسرے کو سلام کرنے کا دن نہیں ہے کوئی سلام کرے تو اس نے کہا بھائی سلام علاقہ ہجر گیا آج مہمین کو ملے گلے سے لگا کے کہو انہا لاللہ ہے و انہا الہ حدازو جناب زہران تم سے نہ دیو میرا جوان علی اکبر کے سب کے تو سلامت رکھ موں پہ کپڑے رکھ کے نہیں ہونا حسین کو رونے سے شکل خراب نہیں ہوتی گریب کو ہائے کر کے لو اونچھی آماز میں لو گریب کو طلب طلب کے لو میرا گریب مولا میرا بجلوب مولا جس کے لیے مریز نے کہا کہ کسی کے گھر میں ایک سکار نہ ہو اسے گھر والے بھول جاتے ہیں اکتر لاشے اٹھا کے حسین کو فلدہ یاد رہی قریب آگے کہتے ہیں اممہ فلدہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری ماں چکھی چلاتی تھی تو مجھے تیری چھولی میں لٹا جاتی تھی اممہ فلدہ تو مجھے لوریاں سناتی تھی اممہ فلدہ مجھے ماں یاد آ رہی ہے مجھے ماں یاد آ رہی ہے آج جنا چھولی پھلا حسین تیری خود میں سر رکھ کے سوڑا چاہتا اینڈو پہر میں تھکا ہوا حسین فلدہ کی خود میں سار رکھ کے سو گیا ادھر حسین سویا ادھر سکینہ آ گئی روگی کے دیئے بابا مجھے بھی آخری دفعہ اپنے سینے پہ یہ جو معتمی حلقہ بناتے یہ ہماری اجاد نہیں حسین کی بہت نقی شمعت انہوں کے خیدے ہیں بھی ہم حلقہ بنا کے کھڑی ہو جاتی ہیں ہم حلقہ بنا کے کھڑی ہو جاتی ہیں تو ہمارے درویان سے گلتا حسین جب کے چلے بعد دو پہر رن کو یہ وہ شیر دن پر امام حسین نے جاستخد کیے تھے حسین جب کے چلے بعد دو پہر رن کو کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رتام دوشن کو حسین چھوٹ کے کھڑے تھے چھکائے گردن کو سکینہ جھا رہی تھی ابا کے داور کو ناس راتھا کوئی شاہِ کرولائی کو بس ایک مہم نے کیا تھا سوار بھائی کو وہ بندہ جس کے ہاتھوں فکرہ سمجھ بیاد ہے اور ماں تک نہ کرے اس نے آج کے دن کا حق کی ادا نہیں کیا جو آج کے دن نہ روئے اس کا سیاہ ہونا مشکرک ہے حسین باہر دکھ لے دیکھا سو جب آتا یار کھڑا تھا نریب کہتے میرا غازی تو رہا کوئی نہیں جین کس نے رکھی ہے رکابے کس نے کسی ہے عوال ایمالا رکیہ نے تیری آخری سواری ہائے گریب ہائے گریب کو ہائے گریب سارے اجیہوانے کو ہائے گریب بہنوں نے سواری کو تیار کیا حسین نے پوچھا رکیہ جو جناس ستانت اور مر رکابے کیسے کرستے روکے کے دیمالا کل رات میرے خیمے میں غازی آیا تھا جو جناس ساتھ لیایا تھا کبھی زیر لکھتا تھا کبھی زیر دارتا تھا پھر زیر کرتا تھا کبھی زیر دارتا تھا روکے کے دتا رو گئیا فاطمہ کی اولاد پر مشکل بن گئی ہے میرے پاس شیندگار پاس دو ہے گریب کھولے پچھر لے گا دو آتا تھا حسین نے کوشش کی اکمر کی بات نے کھولے پچھر لے نہیں دیا حسین اپنے پاس دو ہے ہاتھ رہا کہ سوار ہو پھائی تیری پہن زینر تجھے سوار خیرانے کری ہے گریب روکے کے در پہنوں کے اتھار مشکل ہوتے ہیں تُو تو مجھے گھوڑے پہ چڑھا دے گی تُجھے کالوٹ میں کھول بھی کھول اللہ ماتن قبول کرے اللہ تمہارا ماتن قبول کرے حسین گھوڑے پہ بیٹھے سوار جوش نبی جو جناح پہ سوار ہوا کھولے کو این لگائی رکابوں میں ہاتھ دھلا ایسا رہا پہ رہا پہ ہوئے ایسا سوکھا لے ایسا رہا ایسا رہا ایسا رہا ایمام اشہین کا ذاکر ہے ایمام اشہین کا ذاکر ہے اس کا سوار دنے شنا ہے جب آپ شنو گے میرا ایک نوتا بیٹھا ہے میں اس کی زندگی کی کسم کھا گی گیتا ہوں حسین خیل میں سے ایسے نکلا جیسے جناحہ کسی کھنسے نکلتا ہے کبھی زیر میں داما میں ہاتھ دالا کبھی سکینہ میں داما میں ہاتھ دالا کبھی بدھیے کے دیتی نا جا کبھی چیزا کے دیتی نا جا کبھی زینب کے دیتی نا جا شد بیر سرا سے جیسے پھرہ ہوئے کھنسے جناحہ نکلتا ہے میرا مولا حسین وہ سراز باہر لکھلا زلجنہ کو اردہ گئی زلجنہ نے چلنے سے انکار کیا آراد زلجنہ تو بھی تھک گیا ہے مجھے مقتلدک پہنچا دے مجھے مقتلدک پہنچا دے حسین کی مار ہر آزادار کا ماتب قبول کرے مجلس قبول کرے رونا قبول کرے حسین کی مار علی اکمر کے صدقہ میرے بچی علی خان کی زندگی کو حسین کی مارکہ صدقہ ہمیشہ عباد رکھے تکرہ سننے اور ماتب کرنے رہے زلجنہ کی عباد آئی مولا ترہ میرے پچھلے پاندے حسین نے مرکے دیکھا چار سار کی سکینہ ہے چوکے چوکے خان زلطے ناکی کدوان بے نا راکی کدیر نا لے دا میرے پاپا کھوڑ میرے پاپا کھوڑ ہمارا کوئی میرے گیا میرے پاپا کھوڑ امام جعفر صادق کے سامنے جب کوئی خشیر کا نام لیتا جب کوئی تمہارے چھٹے امام کے سامنے خشیر کا نام لیتا میرے پاپا کھوڑ میرے پاپا سامنے میرے پاڑkiem ہیلو سانے پاکہ گری سانے پاکہ گری سانے پاکہ گری میری مہنگاہ پیچھو ہاگ گری روہ کے پاکہ گری خاکہ گری حضرت ایک شنوری ایلام سباد کر میں ایمان رشاہ کے جناعہ ایمان بارگاہ سے اٹھایا جاہاہ شنوری ایلام سباد کر میں شنوری ایمان بارگاہ سبادرہ موسیقش موسیقا 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 موسیقی 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 را 잃ہی آتاا آتھ پیس لوگا ایجران 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 موسیقی موسیقی